موسیقی 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 رمضان المبارک دا مہینہ حضرت علی مدینہ منور آئیو نے افطاری دا وقت دے حضرت علی نے جس وقت خلافت سنبھالی اس وقت اسلام دی حد تری لکھ مربہ میلائی حضرت عمر دے دور اندر بائیس یا چویدیاں روایات لیا مولا علی دے دور اندر تری لکھ مربہ میل ساڑا پاکستان پونے اٹھ لکھ مربہ میلے گویا چار پاکستان رلائیت علی دی حکومت بند اتنا بڑا فرمان روا لیکن سادگی دیکھیں 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 اصابی کہندے نے رمضان المبارک دا مہینہ افطاری دا وقت دے وقت دا بادشاہ افطاری کر رہے آج گرمی دے روزیاں ساڑے وچھو تے رکھ دی مقدرہ آلے واجیڑا بھول کے رکھ بھول دے سارا دیوں گاربان ہی نہیں ہوندہ اوہ بڑا روزہ لگوایا روزہ بندے اور خدا در راز ہوندہ راز ہی راندے تک کسی واسطے فرمایا روزہ میرے واسطے آر ادھی جزا بھی میں ہی تھی ایک روایت اندر آیا میرے آقاں نے فرمایا روزہ دار دی جزائی ہے توبا لکم ایوہ السائمونہ انکم سترون ربکم کل بدر فی لیلت البدر روزہ دار بھی جزائی ہے قیامت والے دن روزہ دار اپنے ربنو ان بیکھے گا جو چودویں رات اندر چودویں دا چانہ نظر آنگا ہے اچودویں دی رات ہے یہ باہر جا کے دیکھنا کیا حسی منظر ہے یہ روزہ دار دی میں گالے کارے آس تا روزہ رکھیے اثر دا وقت آوے شکنج بیاں شربت جام شیری ملک شیک بنن لک پہ دینے لیکن سن مدینہ دی سٹیٹ دا امام تو صحابی گنگ نے جنابی حضرت سیدھر علی علمت بار رضی اللہ تعالیٰ نے حمیرت مر بامید امام نے آپ افتاری کن لگے رہے کہندائے میں حیران ہو گیا حضرت علی تے اتنی کمزوری ہے اتنی نکاتے آپ افتاری کا رہنے شکری روٹی پانی اندر ڈبو ڈبو کے علی کھا رہا اے ہے زہد زہد اے ہے تکمان اوہ لوگ بادشاہی اندر فقیر آئی میرے باہی اندرات مولانی رضی اللہ تعالیٰ نے سکری روٹی پانی اندر ڈبو کے کھا رہنے اوہ صحابی گنگ نے میں حیران ہو گیا اے اوہی علیہ میرے پر تو نرماز آئے کچھ زرہ بننے پتھ دیں نائے لگیں ہر سکری روٹی چبائی نہیں جا رہی کبھی صدی ساتھیں چبانے رہے کبھی کھت بھی ساتھیں چبانے رہے اوہ صحابی گنگ میں شوائی گیتا اوہ علی تر موامل بھی منو سمجھ نہیں آئی ایک جانب اوہ خیبر نترلالا جلال جعلی کمیاں کلو ہلایا نگایا ایک عطنا ایس پر رہن دیو اے توہل گروش روٹی چبائی جا رہی میرے باہی آسون حضرت علی تیتا کا نراز گیا ہے اے رازی سمجھ گیا حضرت علی المرحبان کرمایا اوہ میرے باہی صحابی اوہ میرے گروش راہ کرمایا بلکو تو حقیقہ دے گریا اوہ تے ایک عطنا الخیادت دروازہ اکھے لیا ہے اے توہ میرے گروش روٹی چبائی جا رہی اے روٹی کھڑا علی تر موامل بھی منو سمجھ گیا ہے اوہ تر موامل بھی منو سمجھ گیا ہے اللہ بھی اللہ بھی رسول کا کامے اے باہی آدھ رکھ اے توہ علی ایلہ بھی اللہ بھی رسول کی ایوٹی دے ہوتا ہے اوہ نبیہ کمت ہوتا ہے اے نبیہ محمد ہوتا ہے اوہ تے ایک عطیقہ دے ہوتا ہے حق علی رکھتا ہے باکت میرا رب دے دے دا اے میرے باہی حضرت علی المنطلہ رضی اللہ تعالیٰ نے عادی طاقت عادی جرد اور عادی تحضریت آئی آلم اے گر میرے باہی علماء تشریف فرمانے حضرت علی نے اتنا بلن مقام کیا ملیا حضرت علی نے اخلاص موجود تقوی موجود اللہ کی رضا موجود حضرت علیہ کام کریے جدو تک اعلان نہ ہوئے سادہ دل مطمئن نہیں ہوتا اللہ بگا رسو رفعہ دے ہوئے کامل لگا کے رکھنیاں مولی سا بجے اعلان نہیں کیتا سادہ ناپ بلن میں ہویا یاد رکھو یہ سرعب دے ناپے دے رہے ہو اوہ تیرا نام بھی جارتا ہے تیرے باپ کا نام بھی ہر کم اندر اندر اخلاص نمت دے نظر ایسا دے اندر اخلاص دے کمیں گے کسی نو دس رو پہ دے ہوئے دو بنیا نو دس نرو یہ ناپے دل مطمئن نہیں گے اور اس چیز نو ایسا نے عزت دا سبب بنا لیا لوگن دس سنگے تے عزت ملے گی حالانکہ حقیقت ہے لوگ تیرے باپ تیرا گرہ کردے گے دنیا والے حقیقی عجر میرا رب دین والے ہیں حضرت علی المطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دکھو جاتو بہادی دا دیا دنر اثر حکمت اور را دے گے حضرت علی جیڑا کم کردے رہے دنیا واستے نہیں بلکہ سو گئے ہو میں ساکھ دا میں این آن بس میں آخری گل نہ کردے گل ختم کردے علی جیڑا کم کردے نے کہنے واستے آپ زبانے آگے آگے دے کہ آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے عرقہ مندر اللہ دی رضا مندر ہونے چاہئے گی اور جدا اللہ دی رضا واسکی تجاوے انشاءاللہ اللہ دردیں دائے ستو ظالم میں آیا عبدالقیوم صاحب نے بتایا تو سن لوگاں نے رستہ وسیع کی تائے اللہ دی مخلوق واسطہ آسانی پیدا کی تھی ہے اس کا مندر بھی اخلاص ہوں مندر نظر اینا کو لوگاں نے بالا گیتا کو رب دی مخلوق لکرم کی تھی کرو میرے بان تم اہل زمین پر خدا میرے بان ہوگا عرش بری پر ریا کہتا ہے مایا ارخانو مندر عرد یا ریاں کم مندر سما عقیقہ اے میں رکھو اثر راہ وسیع کی تا تمہیں والے وحبا کنسان نیت اے راہ میں اللہ دی مخلوق واسطے راہ وسیع کی تائے انشاءاللہ اللہ میری قبر موسی کر دے جھنا کم کرو اللہ دی رضا باسطے اللہ نو راضی رکھنا دے میرا بائی مرازے کاریاں حضرات علی پہ ہر محمر اندر اللہ دی رضا پر جیب آلیوں دیئے ایک مرتبہ حضرات علی اے مرتبہ حضرات علی اے مرتبہ حضرات علی ایک یہودی پہلوان آیا حضرات علی تا نام آ کے لئے میں علی نو ملنا چاہنا قدرتی والا حضرات علی تنال ملاقات ہو گئی مرتبہ حضرات علی کو ایک مرتبہ حضرات علی ایک مرتبہ حضرات علی بڑا پہلوان بڑا جرت والا مرتبہ حضرات علی میں علی تنال تشتی کرنا چاہنا حضرات علی نے فرمایا پہلی گالے ہوئے تو علی سے لڑ سکے یہ جنویری اکل کا پھیر ہے تو شساکری مو مری وہ خدا کا آسے آنکھیں آدھا بھائی علیؑ دار کسپی کرنا کانا حضرت علیؑ مرکلہ ربی اللہ تعالیٰ آپ نے حرمایا ٹھیک ہے علیؑ مرکلہ دار کسپی کری تیرا میرے نال پنجا آزمال ہے میرے نال تو تو حضر لے اسا کیا ٹھیک ہے میرے بھائی میرا مولا علیؑ مرکلہ ربی اللہ تعالیٰ آپ نے اٹھایا ہاں زمین تماریا آنکھیں لگا تیرا زور دستہ تو ای حیدر کر رہا اللہ نے حضرت علیؑ در بڑا زمن اور بڑا کمال پایا ہاں حضرت جناب علیؑ مرکلہ ربی اللہ تعالیٰ زمین تے لٹایا آپوں سے سینے تے سماروں گئے لے جدو عوضہ سر کلم کرن واسطے حضرت علیؑ دے تلوار میں آمچوں نکالی ہے انہوں کا پر کرن لگے رہے اسے یہ ہوئی ہے بڑے گمینی حرکہ کی تھی ہے اسے مولا علیؑ دے چہرے تے تھک دے پائے حضرت علیؑ دے چہرے تے پھکڑا جاتی ہے میرے بھائی تو ساں تے میں ہو دیا کوئی پہرے میرے چہرے تے پھکے ساڑی غیرت جاگ میں دیئے ساڑی عزت پر روز ساڑی عزت کمالاں نرابیں دیئے سیرے تے جلالہ رہے گئے اگر حضرت علیؑ دے رن میں نہ لائے اس نے اسے تھک کیا بچائے مولا علیؑ قتل کر دو آپوں سے سینے تو تر آئے ساڑی عزت کمالاں نرابیں دیئے اگر حضرت علیؑ دے رہے گئے اگر حضرت علیؑ میں ایسا شریف نہیں گئے گیا ایسا دشمن نہیں گئے گیا اس نے میرے قتل پہ قادر ہو گیا ہو ایک ہمیں بندر دشمن قتل کر سکھ دیا ہو لیکن اچھا ہمیں تیرا غصہ ٹھنہ ہو گیا اس نے میرے سینے تو بھی پر آئے ہو من معافت بھی کر لتائے کیا بجائے آسن میرے بھائی عزت کمالاں اخلاص ہے آپ تک تربا آپ تی رضا اے الہی آپ نے فرمایا او یہ ہو تھی میں تیرے نال کوئی اپنے ماں سے جلی ناس کریا تیرا میرے نال کوئی دشمنی نہیں تیری میرے نال کوئی ادازہ نہیں میں اس میں تیرے نال جنگ کریا تو اللہ دانا فرما رہے میرے آتا دا غدار تو کافر اس وجہ تو میں تل قتل کرنا چاند آج لیکن جدو تُو میرے بھو تر دکیا اور اللہ دی رضا تک سے رہ گئی ہو میری ساتھ دا معاملہ کیا گیا ان میں تل قتل کر دیا لوگ آگنا علیہ تھی دیرہ تر سے قتل کر دیا فرمایا نانا ساتھ آقا نے صالح کو سبت دکائے اے دینہ سالاتی مانو شوکی ومہ یایا ومہ ماتی لیلہ رب لینا نمید فرمایا سادین زندین خد آغات سادین کرمانین خد آغات سادین معتنی خد آغات سادین زندین مالک اللہ حضرت علی نے دیار سنایا ہے اور یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کم اندر اخلاصا تکاہا اللہ دی رضا مدن نظر آئی اللہ نے یہودی نوہ ہدایت اتا فرمائی من اور آپنوں بھی صحابہ اکرام نے واقعات انہ دیکھ کمالات سن کے اپنیا زندگیاں نوہ انہ دیا زندگیاں تے مطابق ڈالنا چاہی دا ایک جانب حضرت علی دا ایک مقام دوسری جانب کیا تکاہ حضرت علی ایک مرتبہ کوفہ دے بازار اندر لوگنا دی نگرانی کا رہنے رات دا وقت تے سردیاں دی رات آف دا غلام کمبر آف دے نالے کہنے دے لوگو سردیاں دی تھنڈی رات تے حضرت علی دے جسم تے باریک کپڑا جسم کم ریا کپ کپ ہی تاریے غلام کہنے دا امیر المومنین بیت المال اندر بڑیاں گرم چادنہ آنے گرم اچھیاں اندیاں حکم ہوئے میں دو چادنہ لے آنے ساری زندگی رسول اللہ دے دین دی خدمت اندر گزار دیتی ہے دو چادنہ کر لگو جسم اندر راحت آ جاوے گی اچھی سے تو جاوے گی میرے بھائی آجدِ حکمرانہ اور حضرتِ علی دے کردار اندر کتنا فرق ہے یہی وجہ اس دور اندر اللہ دے دین و عزت حاصل آئی کہنے لگا تو چادنہ لے آمان جسم راحت مل جائے گی آپ نے فرمایا کمبر پہلی بات بیت المال علی دا نہیں میرے آقا دی غریب امت علی دا کوئی حق نہیں دوسری بات فرمایا ہے دنیا دی چند روزہ زندگی ہے جیسی گزری گزر جائے گی تو دعا کر اللہ علی دی آخرت بہتر کر دے ایس سوچ ایس فکر دنال آپ امیر المومنین نے جدو بیت المال اللہ رسولنا چاننی آندہ روایت اندر آیا آپ غریبا میں تقسیم کر کے سونا چاندی نے باکھر مار کے بار کٹ کے کہنے دینے یا ام یدو و یا اسفرو از ہوا الہ غیری لا مقامہ لکم فی قلبِ علین سونا چاندی جاؤ کسی اور بھوئے تے علی دے دل اندر